ہی گائیز ویلکم ٹو بریو گیمر سو گائیز آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے آڑی آر ٹو تو یار لاسٹ ویڈیو میں ہمارے کیمپ کے اوپر کورنویل کے کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا تھا اور ہمارے ایک آدمی کا ان لوگ نے گلہ کار دیا جس کے وجہ سے ہم لوگ کافی زیادہ غصے میں آگئے اور ہم لوگوں نے ان کے جتنے بھی آدمی تھے سبی لوگوں کو مارڈا لائے جلی سے اپنے مجھے کپڑے چینج کرنے ہوں گے اوکے تو یہ والا میں نے اپنے آوٹ فوڈ ڈالیا اوہ یہ کون ہے جو ہمارے کمرے کے اندر آ چکا ہے ایچھیں ڈچ نے بھی جا ہوگا اس کے پاس جانا پڑے گا ہمارے کو سب سے پہلے ڈچ نے ہمارے کو اس دن ہی بول گیا تھا ہمارے کو یہ والا اب جگہ چینج کرنے ہوں گی بھی کسی وقت پوری آرمی کے ساتھ ہمارے کو اٹیک کر سکتا ہے اور ہمارے جتنے بھی گینگویمبر ہیں ان کو مار سکتا ہے ابھی تو ہمارا ایک آدمی مارا ہے لیکن بعد میں وہ سب لوگوں کو مار سکتا ہے اس لئے یہاں جلی سے باہر کی طرف نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مطلب ایک دم ہالشانت ہے نا مطلب کچھ لفڑا وغیرہ تو نہیں ہو گیا ہمارے کیم میں دوبارہ سے باہر کا موسم کافی فوگی سا ہوا پڑا ہے لیکن گرافک کافی تگڑے آ رہے ہیں اس وقت صبح صبح ہوئی پڑی ہے جلدی سے تھوڑی سی واگ کرتے ہیں اور جہاں پر ہمارا کھانا لگا پڑا ہوگا وہ پہلے کھاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنا جو کام ہوگا وہ کریں گے ابے کدھر ابے یار یہ پتہ نہیں کون ہے گائی جو میرے پیچھے باہر بھائی آئے جا رہا مجھے کے بھی ٹھانے کے لئے میں مجھے آگا مجھے کوئی ساعر رہا ہے ٹھانے جب کوئی بات نہیں آلے مجھے جب تک ہمارے کو کچھ مفصر نہیں پھن جاتا ہم لوگ اس سے کچھ نہیں کہنے والے ۔۔ scooter ۔ ۔ جنس سے کچھ چائے وگر ہے ۔ میں کرتے ہیں اور کیا کوئی ملے کی مجھے ۔ پھر بعد پھر نہ ہو گیا جارا جلدی سوبر ایک لیکم سوبر میں اتھا جوڑا فارے ہمیں کھانے کے لئے اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ شام کوئی بنے گا دوبارہ کھانا جب ہم لوگ کھا سکتے ہیں ڈچ آئی ٹھنک وہ ندی کے پاس ہوگا وہی میرے کو میپ میں دکھا رہا ہے جلدی سے ڈچ کے پاس چلتے ہیں اور اس کا پلان دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے یہ کون پیچھے سے وادن لگا رہی ہے گوڑ مورننگ بولا تھا گوڑ مورننگ بھائی تجھے بھی ایک دھم کیمپ میں بلکل شانتی ہوئی پڑی ہے مطلب کوئی اٹیک کا کوئی ہماری کو خطرہ نہیں ہے ادھر اور کیمپ کے اندر ہم لوگ گن وننگ نکال سکتے بھائی اگر ہم پیچھے ایک آدمی آرہا ہے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ مجھے فولو کیے جا رہا ہے بار بار آرے بھائی ڈچ ادھر کہیں ملے گا ہے جلدی سے ڈچ کو ڈھونڈتے ہیں جا کے یہاں سے ملے گا ہے بھائی ایک آیا ہے بھائی اس نے بچا لیا میں سام سے نہیں تو سام تو آج ملے گا جاتا اور کافی بھورا پوائزن ہوتا ہے اس کا جلدی سے اٹھانا پڑے گا رہے اس کو اور یہ ہماری نکل کیوں کر رہی ہے یا ہم لوگ کھڑے ہوتے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے اس نے مار دیا گائز یہ تو یہ ہماری کو کٹ لینا تھا ہمارے لئے اس کی سکین نکالیں پڑے گے اس سے کوئی بڑیا تھا تگڑی سی چیز کرافٹ کر لیں گے ہم اپنی ابھی کینپ کے اندر نہیں پھینک نہیں تھا یہ اگر جیک ادھر آگیا وہ ڈر جائے گا اس نے کو دیکھ کے جلی سے اس کو ندی میں اٹھا کر پھینکتا ہوں دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب اوکے جلی سے اسے ندی میں پھینکتے ہیں ایدھر کوئی نہ کوئی مگرمچ وغیرہ اس کو کھا جائے گا اور جلی سے چلتے ہیں ڈچ کے پاس اب ڈچ ایدھر نہیں آئی سینٹ ڈینیس میں ہوگا ڈچ ادھر ہمارا ویڈ کر رہا ہے جلی سے ادھر چلتے ہیں ابھی یار سائیڈ پہ ہڑ جانا وہ دیکھے بھائی صاحب فلوٹ کر رہا ہے ایک دم پانی میں بھائی صاحب فلوٹ کر رہا ہے جب ہم لوگ بھاگتے ہیں پیچھے بھاگ رہا یہ کیا ہے بھوڈی گارڈ میں ایک کو لگ رہا ہے کہ گائز بھوڈی گارڈ رکھتیا ہوگا ڈچ میں ہمارے لیے اور ہمارا میں کو لگ رہا ہے پروٹیکٹ کرنا کیونکہ ہمارے اوپر کافی زیادہ حملے ہو رہے ہیں اٹیک ہو رہے ہیں ہر طرف سے کونویل کبھی اٹیک کیا جا رہا ہے کبھی کچھ چور ہمارے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے مطلب سمان ہمارے پاس کافی زیادہ کیم سے کٹھا ہوا پڑا ہے ابھی میرا گھوڑا کدھر گیا ہے وہ سامنے گھوڑا ہے جو ہمارا سیکنڈ والا جو بہت فارس سا گھوڑا ہے ایک دن میں اسے لے گیا تھا اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہمارے کو اس لئے میں نے اسے واپس رکھ دیا ہے کیم میں چھوڑ گیا جو چاہے اس کو لے کے جا سکتا ہے اپنا سلوالے گھوڑے کے پر بیٹھتے ہیں ایک دم پیارا سا گھوڑا ہے بھاگنے میں بھی کافی زیادہ پورٹیلا ہے لے دو بیٹھ چکے ہیں اپنے گھوڑے پر ابھی یہ ابھی یہ ہمارا گھوڑا کیوں چلا رہا ہے چلو یار کوئی بات نہیں اس نے ہماری جان بچائیا گھوڑا رکھ بھی لیا تو کوئی بات نہیں جلی سے یہاں سے نکلتے ہیں سن ڈینک کے پاس بلکل آرام آرام سے جائیں گے شروع میں تھوڑا سا آرام سے جائیں گے دیکھ رہے ہیں بھائی صبح کے بعد جو جنگل کی آواز کتنی سویٹ سی لگ رہی ہے ہر طرف سے پرنٹوں کی بولنے کی آواز آ رہی ہے ایک تم فولو کر رہی ہے بھائی تگڑا ہے تگڑا ہے جتنے بھی آدمی آئے گا ان کو مارڈا لے گا ٹنشن لینے کی بات نہیں ہے ہمارے کو کی بات نہیں ہے کیجئے میں جائیں گے ایک 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 اگر بھی آیا گا یہاں سے بہت آپ کو آپ کو صحیح کر دیں یہاں سے دائیں گے دائیں گی اس کے لئے یہاں سے بہت نہیں ہے سوچے دائیں گے تے ہیں ایس کے لئے میں نے توڑ دیا ابھی بھائی نکل جا مرے گا ہی ٹائم کے وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ آدمی ہمارے اوپر گولیاں چلا رہا تھا اس کو میں نے مار ڈالا ہے ابھی کیا بول رہا ہے بھی اوکے تینکیو بول رہا ہے فینسی وے میں کچھ اوکے سامنے کچھ آئی وٹنس بنے ہوئے ہمارے ان کو مارنا پڑے گا ہمارے کو نکل جا بھی مرتا ادھر اوکے ان کو میں نے مار ڈالا جلدی سے اپنے گھوڑے کے پر بیٹھتا ہوں بھائی بھوڑی گارڈ بھی ہمارا ہمارے ساتھ ہی ہے ابھی یار جس کو بچائے وہ نیچے گر گیا وہ مر پڑا ہے مطلب فری میں ہم لوگ نے اتنی بڑی ٹینشن اپنے آتھے میں لے لی اوکے سامنے کی تربانی آپس ، آپ کو جھ 많은 سارے میں لے اور دوسروں میں آگے یہ آپ کو جھتے ہیں نکل ٹینشن لے ان کے ساتھ سامنے کی طرف سے شہریف سے سامنے کی طرف اس نے اس کے ساتھ سامنے کی طرف سے شہریف کے لوگ آ رہے ہیں جلدی سے یہاں سے میرا جن نکا لیتا ہے کیا کہ میں کیا پڑے گا اگر لگ جائیں گے نا کامپ جائیں گے اور ان کو ہمارا ٹھکانا پتہ چل جائے گا بوڈی گارڈ کیا کر رہا بچائی نہ رہا مجھے خود ہی کے لیے لڑنا ہوگا اوکے بوڈی گارڈ ہمارے بھاگا ہے اس کے پاس کوئی گن نہیں ہے تگری سی گن نکال نہیں پڑے گی اپنی شوٹ گن سب ہی میں ایک ایک گول ہی ہے بھائی لوگ لے بیش ہنڈرڈ گولی والی شوٹ گن مل چکا ہے یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے اوکے ٹھیک ہو چکا ہے اوکے تھیری اوکے لوگ نے گائز ہمارے بوڈی گارڈ کو مار ڈالا ہے لیکن اس کو مار ہی ہے بھے وہ ایک آدمی بھاگے جا رہا ہے جلدی سے اس کے پاس چلنا پڑے گا میرے کو ہمارا بوڈی گارڈ کدر گیا بھے یہ اوکے کچھ سیٹیزن نے سیٹیزن کو نہیں ہم لوگ کچھ کہنے والے جلدی سے اپنے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارا بوڈی گارڈ تھا اور میرا گھوڑا بھی در آئی تنک مارا پڑا پیچھے کی طرف یہ گھوڑا پہلے ہی مارنے کی مطلب ایک دم موڑ میں ہے اس کو خود ہی نہ مار ڈالوں ریوائیو کر سکتے ہیں کیا اور نہیں ریوائیو کٹ نہیں ریوائیو وہ نہیں ہمارے پاس مر چکا ہے میں اس کو مارنے والا سے پہلے ہی مر گیا اب اس کے پر پاؤں بھی رکھا تب بھی ہونر کم ہو رہی ہے اب یہ آدمی تو نہیں تھا میں نے اس کو لگ رہا کہ یہی آدمی تھا ہمارا بوڈی گارڈ اب یہ تو شیریف لگ رہا ہے شیریف تھا یہ تو چل بھائی نکل جا نکل جا ایسے مرنے والا تھا ایک ہاتھ میں بھائی نکل رہا ہے میں نے پسٹل نکالا اس میں گن نکال لیا ہے مار دیا مار دیا لگ گیا اس کے گولی آئے تھے مر چکے جتنی گولیاں تین چار لگ گئی ہیں کون کافی زیادہ بہ چکا ہوگا اس کا میرا بوڑی گارڈ نہیں مل رہا کدھر ہے اس کے کچھ اور طرح کے مطلب کپڑے تھے اس کے کچھ اور طرح کے مطلب کپڑے تھے کیونکہ ہماری جان بچائی تھے ادھر بھی وہ لوگ لڑ رہا تھا ان لوگ کے ساتھ لیکن میں لگ رہا ہے کہ اس کے گولی لگی ہوگی ابھی یار یہ آدمی جس کی وجہ سے ہمارا بوڑی گارڈ مر گیا اور یہ بھی مر چکا اس کو ہم لوگ فری کر رہے تھے یہ جان سے بھاگ آئی نہیں ہے اس کو بھی ان لوگوں نے گولی مار ڈالی ہے اپنے گھوڑے کو جلی سے اپنے پاس بلاتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں سینڈ ڈینیس میں اپنے دوز ڈچ کے پاس اور دیکھتے ہیں اس کا کیا پلان ہے اس نے یہی بولا تھا کہ ہم لوگ اپنا کیم جو ہے نا ادھر کہیں اور موو کر جائیں گے کسی اور سیٹی میں ابھی یہ گھوڑا ہمارا بچا پڑا جو سیکنڈ والا تھا لوگ کوئی بات نہیں اچھی بات ہے یہ بچ گیا ہے تو گائز جلی سے نکلتے ہیں سینڈ ڈینیس کی طرف اور راستہ ایک دم کلیر ہے کوئی بھی شیریف کا آدمی ہمارے پیچھے نہیں ہے یہ رہا بریٹھ بیٹھ لوگوں کے خید بغیرہ رہی ہیں ادھر پورا مطلب ایک ڈیرہ ان لوگوں کا ادھر کھڑا کیا ہوا ان لوگوں نے اور ایک مزایا بات یہ ہے جب ہم لوگ ان کے بات جاتے ہیں نا مطلب ایک دم گھر میں گریز فیملی کی طرف وہ ہمارے کو کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ ہم لوگ نے ان کے اتنی آزاد آدمیوں کا مار ڈالا تھا وہ ہمارے سے ڈیر چکی ہیں یہ سامنے کس کی فیفٹری ہے ایک دم جنگ لگا پڑا اس کے اوپر پوزے وغیرہ کٹھے ہوئے پڑے ہیں اس کو کیا ہو گیا سامنے سے گھوڑا آ رہا تھا خود ہی اس نے جمپ اٹھا دیا اوپر کی طرف یہ بھائی پہلے اس کا مطلب ایک دم خراب ہوئی پڑی ہے یہ والی جگہ تو اوکے سین ٹینس کے پول کی طرف ہم لوگ آ چکے ہیں سی ٹی میں انٹر کر چکے ہیں ہمارے پڑا ہے مگر میں چھائی پڑیا گیا ابھی نہیں جو پیٹرول نکلتا ہے فیکٹری میں سے اس کا پیٹرول نکلتا ہے پانی کے اوپر ایک دم اس کی اوپر لہر بنی پڑی ہے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے خون مطلب ہوا پڑا ہو اس کا ٹرین بھی آ چکی ہے ہر طرف ادھر الو دیا الو دیا یہ والا سیٹی مطلب ادھر ہر طرف فیکٹری ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ ہے امیر چاہے امیر چاہے احساس وہ زیادہ وہ ابھی اچھا بھن amiga ایسے بھر جو جائیں نا ڈیچ کے پاس ہمارے کو کچھ بڑی آسی خوشکبری سنا رہے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے رہے ہیں کیا بول رہا ہے اوکے اس کو کچھ پچیس ڈالر کی آئی تنک پچیس سنٹس اس کو دینے پڑے گا ٹھیک ہے دے رہتے ہیں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے ہم لوگ کافی تگڑا کرنے جا رہے ہیں پہلے میں دیکھوں نا رہا اوکے ہاتھ کیوں پکڑ لیا اس نے سپیشل سنیک اوئل اوکے سپیشل سنیک اوئل دیا اس نے ہمارے کو اس کو مانگنا اچھا نہیں لگ رہا بول رہا مجبوری ہے اس لئے مانگ رہا ہوں مانگنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے بھائی دے دیا تجھے اس نے اس کے بدلے ہمارے کو سنیک اوئل بھی دیا مطلب مانگنے والا تو نہیں ہے یہ پیچھے یہ ہمارا گھوڑا دوسرے والا گھوڑا ہمارے پیچھے آرہا بھائی آفی تگڑا مطلب بھول نہیں رہے ہمارے کو میں نے اس کو بولا نہیں تھا کہ ادھر ہی رکنے کو اس لئے ہمارے کو فولو کیا جا رہا ہے اپنی دیڑ سے ہر طرف ٹرین ٹرین چل رہی ہے اور ہر ٹرین اس ٹرین کے اوپر بھی تو اس کی بھی کونویل لکھا ہوا اس سے پتہ لگا رہے ہوتا ہوں انتظر ہے کتنے تکڑا آدمی ہے کونویل اب 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 منکو ڈیچ کو ڈوڑنا ہوگا کس بیلڈنگ میں ہیں یہ کچھ ہے اے آئنسٹائن تو نا یہ مجھے ایک دم اس کے سٹائل کے بارے رکھے ہوئے تھے میں نے اس لیے بول لیا اس نے بتانی بہت سا فارمولا بنا دیا ہوگا اگر بھی کچھ نہیں آئے یہ سیگار کی آئی تنک دکان ہے جس طرح سے ہمارے کو مل سکتا تھا لیکن ادھر نہیں آئی تنک پیچھے ہوگا یہ والی گلی میں چھوپے پڑے ہوں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بھائی وہ سامنے رہے ہیں جلی سے بات کرتے ہیں ان سے کیا پلان بنا رکھا اپنے بیٹے کے لینے کے ساتھ بیٹھا ہوا پڑھا ادھر میرے کو لیٹ کیسے ہوگا میں تو پورے ٹائم پر پہنچا ہوں یہ عز شاید ہے ڈ سانت ٹائم پیچھے گیا یہاں shorterی طور پہ ا paranoid تجم Kang ڈیب آنش قدید G呢 2019 میری بات ہو چکی ہے ڈس ایچ نے بولا کہ ہم لوگ جہاں سے بینک روبری کرنے والے ہیں اور اس کے بعد میری ایک شپ کیپٹن سے بات ہو چکی ہے جو ہماری کو تہیتی آئی لینڈ لے جائے گا جو ایک اسٹریلیا کا ایک تگڑا آئی لینڈ ہے اور کافی سا مزہ بھی آنے والا ہے تو یار جلی سے بینک روبری کرتے ہیں اور سیدھا تہیتی آئی لینڈ پر نکلتے ہیں تہیتی آئی لینڈ ابھی تک ہماری کو تگڑا والا ملا نہیں ہے یہ بھی آئی لینڈ نہیں ہے یہ ایک تگڑا شہر ہے ہمارے کو کسی اچھی سی جگہ پر جانا ہوگا اس علودہ زندگی سے نکلنا پڑے گا اوکے بینک کے اندر ایک دم ایرو سٹائل انٹری کر چکے ہم لوگ یہ تو ایسے ہی بینک لگ رہی ہے ادھر سے تو ہمارے کو کچھ نہ ملنے والا یہ لیکن بورا کافی تگڑا ملنے والے پیسے ہمارے سے ان آدمیوں سے دس سو سو ڈالر مل جائے گا لے بھئی اس سے سو ڈالر نکال بے بھائی صاحب 1.17 سنٹس سے ملے ہیں ہمارے کو بھائی یار یہ تو بور رہا تھا سو سو ڈالر نگال ڈالیں گے یہ تو لیکن ان سے تو سنٹس سے اب سکھا پھینکا اس نے بھی ہے اگر کسی اور نے سکھا پھینکا میں مار ڈالوں گا ایک ہے ایک اور ہے چکا جس سے ہمارے کو ملنے والا ہے پہلے گنت کی گولی چلا کے ڈرا دیتا ہوں ان کو لے بھائی سو ڈالر ہمارے کو چاہیے بھائی چیک دینے والی یہ کیا بھائی ابھی اس نے 89 سنٹس دیا ہیں باقی انہوں پھر ایک ڈالر ڈالر دیے دیا تھے ہمارے کو اس سے صرف 89 سنٹس مالے کو ملے ہیں ابھی اس سے لوگ نہ کھل رہا یہ ادھر کا مینجر ہے اور یہ بینک چھوٹا سا بینک ہے اس سے تگڑا بینک تو ویلنٹائن کا تھا جو سے ہمارے کو کافی تگڑا پیسے مل گئے اوکے کھول دیا اس نے یہ والا ڈور اوکے سیف میں ہمارے کو جانا ہے کوئی اچھی چیز مل جائے نا سیف کے اندر سے ہمارے کو موچیں تو دے کیسے رکھی پڑی ہیں ابھی اندر تو کچھ بھی نہ ہے صرف مطلب کچھ ڈالر پڑے ہیں جو ہمارے کو نوٹس بگرہ دکھائی دے رہے ہیں کچھ بھی ٹام کچھ بھی نقط کچھ بھی پھر اڈالر کے لگے اوہ بھائی پھر آرمی آ چکے پلیس لوگوں کی کوپس آ چکے ہیں لیکن کوئی ڈرنے کے بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی کافی زیادہ کو مارا ڈالا ہے لیکن یہ والا جو مشن تھا نا وہ ایک دم پلان تھا نا روبری کا وہ ڈچ کا ایک دم فلوپ ہو چکا ہے لو بھئی ٹرولی مل چکی ہے جلدی سے ٹرولی کے اوپر بیٹھتے ہیں دیکھ رہا بھائی شاہب فورنویل کی ٹرولی ہے چلویں نکل باہر کی طرف اندر کی طرف گھچ چکے ہیں لینی تو بھئی سنبھال لیں پوری یہ والی ٹرولی اسے پر ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں پوری آرمی ہیں ایک دینیز کی پوری آرمی آ چکی ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کدر گیا ہے یہ اچھی طرح نظر نہیں آرہا لینی کی ہیلپ کرنی ہوگی دوسری سایڈی کل کر جلدی سے دوسری سایڈ نکلتا ہوں دوسری سایڈ کافی زیادہ کوپس ہیں مرگے کافی زیادہ آئے پڑے ہیں ایک ایک کوپ کو مار گرانا ہوگا ایک اوپر کی طرف بھی ہے چھوڑنے والا نہیں ہوں بہت جالا غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر ہمارے کو ہمارے کو یہ والی ٹرولی کو سلو کرنا پڑے گا نہیں تو کسی سے ٹکرانا جائے شاڈ پڑے ہیں یہ ہو چکی ہے شاڈ man چب ہ ہمارے ٹرولوج میں سامنے والی کے لوگوں نے ٹرولوجم آیا پڑے ہیں ساتھ والے کی در گئے ڈچ بھی زندہ بھائی زندہ ہے ڈچ بھی اس کے سرکے پر چوٹ لگی ہے اور بھائی کی طرف اور زیادہ لوگ آ چکے ہیں چلو بھائی ہم نے یار ایک ہی پسٹل میرے پاس گولیاں کم ہو چکے ہیں میرے کو لگ رہا سارے کپڑے گندے ہو چکے اتنے تگڑے والے میں نے مطلب نے آوٹ ویڈ ڈالے تھے لیکن وہ بھی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں ڈچو ناری گولی سے ڈوال پسٹل کو ایک دفعہ نکال لیتی ہیں ایک میں بیس گولیاں ایک میں تیس ہیں کوئی بات نہیں ہے کہ درہ میں دکھائی نہیں رہے ہم نے مارڈ ڈالا ہے ہم نے دوسری والے بھی بیٹھنا پڑے گا نیچے بیٹھنا پڑے گا ہر طرف سے گولیاں چل رہی ہیں مطلب تینوں سائیڈ سے گولیاں چل رہی ہیں سوائے پیچھے سے پیچھے ان لوگوں نے کور دیا بڑا پیچھے دیوار اگر دیوار نہ ہوتی وہ چاروں طرف سے ان لوگوں نے ہمارے کو گھیر لینا تھا بھی ہے کدیر ہے اوکے وہ سامنے گھڑے ہیں پسٹل ہمارے پاس مطلب تگڑا ہے پسٹل کی ہمارے پاس ڈھڑنے کی بات نہیں ہے وہ سامنے کی طرف سے ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھی مجھے ان کو مار کے آنا پڑے گا مطلب تکڑا چکا اس سے مطلب ایم بھی نہ لے پا رہا کسی سے گولی لگی نہ دی دیکھ رہے اس سے چلا بھی نہیں جایا پا رہا پیچھے کوئی نہیں ہے پیچھے جلا کس کی طرف گولیاں رہی ہو ایسے چلا رہے ہیں ایک دم پتہ چل جائے ہم لوگ پیچھے لڑ رہے ہیں اوکے ایک گھر میں ہم لوگ اسنے والے ہیں اپنے گھر نہ ادھر تو ہر طرف سے لوگ نے ہمارے اوپر اٹیک لگایا پڑا ہر طرف سے پھندہ لگائے پڑا ہمارے کو مارنے کا ان کا پکا پلان لگ رہا میرے کو کورنویل کا ہمارے اوپر اٹیک ڈچ کو بتایا تھا ایک آدمی نے آئی تینک وہ کورنویل کا آدمی ہوگا اندر سے ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملا اوکے جلی سے یہاں سے بھاگنا پڑے گا ابھے تیری ابھے گھن میں گھولیاں ختم ہو چکی ہیں یار جلی سے اس کو پر میرے کو یہ والی ریلس کو پھینکنی پڑے گی رسی پھینکنی پڑے گی اس کی گھن اٹھانی پڑے گی میرے کو جلی سے جا کے گھن اس کی نیچے جلی سے گر چکی ہے مجھے جلی سے جانا پڑے گا نکال لے بھائی 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 لہو بھائی ل سے گodzi موسیقی بھائی بھائی چکھ بھائی مار دیا جس چکا میں میں جب آپ کو جاتا ہے آپ کو یہ ہن inom مارنا ہمارے کو نے علیت کی نیچے سکتے ہیں بھائی میں جاتا نہیں ماش viver نے کسی Citizenoqu شریف کے لے کیے ہیں آپ کو這些 comparing gun بنال تعمل کی ضح假یم چاہاں ہوگا اور ایک ایجاب آنکھ بھی اٹھا رہے ہیں دین وجہ دیکھونی طرح کنرے ہوسکتے ہیں پیچھے کوئی نہیں ہے پیچھے والا آدھا آگے کی طرف ہمارے کوئی ایک لیر کرنا پڑے گا آجا ہوتا ہوتا ہے خوبصوروبہ سامنے کی طرف جانا ہوگا ہے اوکے اب آرام سے سیدھا گولیاں ان کے اوپر چلائیں گے ایک دم ماریں گے مار ڈالا ہے جتنے بھی آدمی تھے میرے کو لگ رہا ہے ابھی کس کے اوپر گولیاں چلائی جا رہے ہیں یہ لوگ باغل باغل ہو گئے ہیں کیا آگے کی طرف کوئی بھی نہیں ہے ایسے اندرد ان گولیاں چلائی جا رہے ہیں ان کے اوپر ہمارے کو اس کوچھ کے اوپر بیٹھنا پڑے گا لینے کے ساتھ ویگن ہے یہ کوچھنا ہے ویگن کے اوپر بیٹھ کے ہیں ہم لوگ اب جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں اب پیچھے آگیا ان کو بھی بھائی مرنے کی بہت زیادہ جلدی ہے پیچھے ماتتا ہو پیتا بھی آنے کی طرف سے ہم لوگوں نے کافی تگڑی گن پکڑی پڑی ہے لیکن ہنی سے تو پکڑی ہے ہم لوگوں نے ان کے پاس سے بھی تگڑی گنز ہیں ہمارے کو ہر مطلب روکنے کی ہر ممکن کوشش کر دیا لیکن فکڑے نہیں جا رہے ہیں گولی کیوں نہ چل رہی اوکے لینے کی نہ لگ جائے اس لئے گولی نہیں جل پا رہے ہیں ایک گولی ماروں گا ایک گولی سے زیادہ نہ کسی کو ماروں گا لے ایک گولی میں وہ لوگ گر پڑتے ہیں یہ کون ہے بھی اوکے سامنے گائز اس کا گھر ہے اینجیونی برونٹے کا جس کے پاس ہم لوگ آئے تھے وہ بہت بڑا دونے ان کے گھر رکھ سکتے ہیں ہم لوگ کیا پیسے پولیس پڑی ہوئی ہے اور گھر رکھنے کی بات کر رہی ہے جلدی سے نکلنا پڑے گا اوکے وہ والا پل آج سکا ہے جس سے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا سکتے ہیں بھی بھائی کافی دگڑا مشن تھا یہ والا دیکھ رہی ہو ہر طرف سے پولیس کے لوگ نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تھا بڑی مشکل سے بچے ہم لوگ بلوڑ کو بلوڑ کر دیا بھائی روڑ کو بلوڑ روڑ کو بلوڑ کر دیا اس کو ماننا پڑے گا پیچھے سے یہ بھائی آخری گولی ہے اب یار اگل آئی کا بھی آن کر لی بھائی اس کے اوپر ہم لوگوں نے وہ پھینک تھیا تھا ہمارے پاس گھولیاں بھی ختم ہوگئی تھی میں نے اپنے گھوڑے سے کوئی دگڑی ہمارے پر دیکھ رہے ہوں کتنی زیادہ 165 ڈالر جو ہمارے کو پکڑائے گا وہی بائی سا مرید ہو جائے گا اس وقت ایک سو پینسر ڈالر دیکھ رہے ہوں کتنی زیادہ بھن رہے ہیں اس وقت اوکے پیسے جتنے بھی ملے تھے ہمارے کو وہ ان کو بانٹنے پڑیں گے ایک دم ایک وال شیئر کرنا پڑے گا اور جو ہمارے کو ادھر سے کوارٹر ملے تھے نا سینڈس وہ بھی ان کو دے رہی ہیں بھائی یہ تمہارا حصہ ہم لوگ نہیں رکھنے والے ایک دم کپڑے کندے کرتی ہیں میرے اتنے پیارے کپڑے تھے ان کو دھولانا پڑے گا جلدی سے ہمارے کو ایک اور ٹی سینڈ روبری کرنے ہوگی اور جتنے پیسے ہمارے کو ملیں گے اسے لے کے ہم لوگ جہاں سے نکلنے والے ہیں مطلب یہ ایک دم تہیتی آئی لینڈ جانے کے لیے ایک دم وائی صاحب تگڑا مطلب اس کے سرپرائز ہوا پڑا ہے جانے کے لیے بہت زیادہ اس کو شوک ہے تہیتی آئی لینڈ پر جانے کا اور یار کافی زیادہ مشن میں تگڑا مزہ آیا اس والے مشن میں تو یار آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی